بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک وفاقی وزیر کے برابر اود ہے اور اب یہ نجم سیٹی صاحب وہی ہیں جو ہمارے لال رنگ کی آپ کو ٹوپی پہننے والے زید حمد صاحب جو آج کل دوبارہ ترجمان بنے ہوئے ہیں ان کی اپنی ایک ٹویٹ ہے کہ نجم سیٹی ایک سامپ ہے جو انیس سو ستر میں پاک فوج کے خلاف بندوق اٹھا چکا ہے اور یہاں میں آپ بتاؤں کہ ہندوستانی اداکار شاروخ خان سے ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا تھا کہ یہ ہندوستانی آپ نہ ملیں ورنہ ایسا لگے گا کہ آپ ان کے قریبی ہیں تو دوسری طرح امپورٹڈ حکومت ہو یا پی ڈی ایم کے سربراہ ہو یہ حکومتی اتحاد کے سب سے بڑے رہنما فضل الرحمن صاحب ہندوستان کے دورے کے لئے تیار تھی جو کہ دوزار اٹھانہ کے بعد اب سب سے بڑا ان کا پہلا دورہ ہوتا ہے انہیں اجازت دی جا رہی ہے یہ تو چلیں بلاول کی جو موجودہ ریمارکس تھے اس کی وجہ سے نہیں جا رہا ورنہ یہ دورہ ہونا تھا اور ماضی میں اسی جماعت نے اسرائیل بھی دورے کیے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم اگر اس پر بات کریں کہ آپ کا سیاسی کردار ہے اس وقت جو نہیں ہونا چاہیے یا کوئی خبر بتائیں آپ کو اس پر تجزیہ پیش کریں تو اتنی ناراضگی جنریشن بور ففت میں ہمارا بھی کام تھا ہم نے بھی آپ کے لئے بڑا کام کیا شکلیں بدلتی ہیں عوضیں بدلتے ہیں ایسا نہ کریں آنے والی نسلیں دور ہو جائیں گی ہم آپ کا اساسہ ہیں ہم پاکستان کا اساسہ ہیں کسی اور کا نہیں دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر آپ کا دفاع ہم نہیں کرنا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرنا ہے یہ دوریاں کم کریں ان میں اضافہ نہ کریں اب میں کچھ ہے ہم خبروں کی طرف آتا ہوں رانہ سناؤلہ اور اس حق دار نے صدر عارف فلوی سے درخواست کی کہ یہ زمان پار جا کر عمران خان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی خفیہ تاکہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے کہ معاملات یعنی مارشلہ یا امرجنسی کی طرف نہ جائیں اس سے بچا جا سکے عمران خان نے صاف انکار کر دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی صورت میں بیٹھنے کو تیار نہیں اور اس کے بعد پھر گورنر نے ڈی نوٹیفائے کا حکم جاری کیا اب سب سے جو اہم خبر مجھے یہ لگی کہ صدر آر فلوی ایک سو بیس فیصد مایوس کہ یہ اقتدار کو اطول دینے کا منصوبہ بن چکا ہے یہ بات نہیں بن رہی عمران خان بھی کسی صورت طرح مادہ نہیں الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں مان رہی اور یہ لوگ بھی الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں اور کسی صورت میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں کہ جب تک کہ پارٹی کی ان کی پوزیشن یا نواشیف کہانے کے بعد مستحقم نہ ہو چاہے اس میں ایک یا دو سال لگ جائیں یہ عمران خان کو تین چوتھائی اکثریت کبھی نہیں لینے دیں گے اور یہ بات ایسے شیخ صاحب سے بھی کنفر کر دی شیخ صریح نے یہ اب صوبائی سیمبلی کو نظر انداز بھی کریں گے امرجنسی ڈیکلیئر بھی ہو سکتی ہے اور اسی بنیاد پر پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے بلا شبہ غیر قانونی حمل ہوگا لیکن پہلے کونسی چیزیں قانون کے مطابق چل رہی ہیں اسیمبلی کی تحلیل کی درخواست وزیراعلا دے رہا ہے گورنر وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کر رہا ہے صدر گورنر کو ڈی نوٹیفائی کی تیاری کر رہا ہے آپ دنیا کے نقشے میں کوئی ایک ملک دیکھیں جو اس طرح چل رہا ہو گورنر پنجاب نے یہ جو چودی پرویز علیہی کو ڈی نوٹیفائی کیا بظاہر لوگوں اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے ظاہر ہے نامعلوم افراد کر رہے ہیں جس طرح کنٹینر کا نہیں پتا چلا یوکرین کو امریکہ نے پنتالیس ارب ڈالر دی ہیں جو ہمارا ٹوٹل کرز ہے اور ہم نے جن کی خاطر رجیم چینج کی کہ ہماری معاشی مدد کریں گے انہوں نے ہمیں کیا دیا پچانوے ہزار جدید امریکی بندو کے طالبان کے ہاتھوں دے کر بارڈر کا فری ٹکٹ دے کر انہیں لکی مروت اور بنو پہنچا دیا کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ نجم سیٹی کے ساتھ جس طرح سلوک ہے اور جس طرح ہمارے ساتھ وہی امریکہ ان کے ساتھ اور یوکرین کے ساتھ کر رہے ہیں حمزہ شہباز کو وزیراعلا برانے کے لیے لندن سے بلوائے جا رہے ہیں شہباز شریف کے ایک دامات کی دیکھیں ابھی سزا ختم ہوئی ہے اس کی زمانت گھر بیٹھے اس کے دامات کو مل گی پروٹوکول بھی دیا گیا عدالت میں جس طرح وہ داخل ہو رہے ہیں آپ دیکھیں اس ملک میں جب تو لگ رہا ہے بڑے سے بڑا ہوتا لینے کے لیے پہلے آپ کو بادشاہ چارلز کے دربار میں جانا پڑے گا کیونکہ جو لندن جاتا ہے اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے شہباز شریف کو لندن سے بلا کر وزیراعظم بلایا بیٹے کو بلا کر وزیراعلا مریم کو کل بلا کر وزیر داخلہ لگائیں گے جنہیں سفدر کو بلا کر وزارت خارجہ میں ایک اور انٹرنشپ کریئٹ کریں گے جس طرح بلاول کو دی سمدی اس حاگڈار تو پہلے ہی خزانے پر بیٹھا ہوئے اب رہا گیا کپتان سفدر تو اس کے حوالے بارڈر کر دیں افغانستان کا بارڈر اسے دے دیں تاکہ سونی ہو جائیں گلیاں اور مرزا اس میں اکیلا پھریں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مس کیلکولیشن اور مس جیجمنٹ کہنے غصہ ہے کہ کیوں ہم سے یہ ہوا ہم تو اتنے سمجھدار دنیا پر حکمرانی کرنے والے نمبر ون ہم سے یہ غلطی کیسے ہوگی آپ دیکھیں 31 مارچ کا سروے تھا ای آر آئی ایس کا عمران خان کی مقبولیت 30 فیصد آج عمران خان کی مقبولیت 65 فیصد نہ اہل کریں ستر سے اوپر چلی جائے گی ٹو تھرڈ پارٹی لے رہی تھی 75 سے اب 3 فورت یعنی 3 فورت مجورٹی لے کر پارٹی اب لازمی عمران خان آئے گا ایک دفعہ گرفتار کرنے کی کوشش کر لیں اور ساتھ یہ ضرور دیکھ لیں کہ ایک ہفتے میں ذرہ مبادلہ کے ذخائر پانچ سو چوراسی میلین گر کر چھے عرب رہ گی جو دوہزار چودہ کے بعد سب سے کم ترین ہے اگر دوائیاں نہ ہو تو ہمارا نقصان اچھا یہ ان کا نہیں صرف او جی فٹیلائزر جو ہے اس کا بھی ابن قاسم کا ڈی اے پلانٹ وہ بھی بند ہو چکے ایکانومی کا میلٹ ٹاؤن جس نے گرمی میں پگلتی ہے آئسکرین عوام کو تو پہلے ہی ہنڈے ڈبلوٹی تک کھا نہیں سکتے نقصان اصل میں کس کا ہے ان کا بھی نقصان ہے سب کا جس میں تو کوئی شک نہیں کہ ڈالر جب بھی ختم ہو تو ڈالر کمانے کیلئے آپ کو ہمیشہ خیبر پختون خواہ جانا پڑتا ہے جہاں سے نئی جنگ کا ایک آغاز ہوتا ہے جس کی قیمت تین چار نسلیں ادا کرے گی کیونکہ کسی کے تو پاپا جانس چلتے نہیں کسی کے بیلجیم کے محلات بنتے رہیں گے عمران خان کی گرفتاری کے بہانے پہلے جاسوسی کے بہانے زمان پاک جو جاسوسی آلات چک کرنے بھیجے گے مزید جاسوسی آلات لگا کر آگئے ہوں گے کوشش اب ان کی ایک ہے اور وہ لازمی انہوں نے عمران خان کو نہ اہل کرنا ہے یا آئی جی پنجاب کو جو تبدیل کیا گیا ذرا غور سے دیکھیں انہیں آپ پھر کمیٹس میں آپ کو محسوس ہوکا جو عمران خان آج بات کر رہے تھے کسی بندے کے بارے میں عوام یہ کہہ رہی ہے کہ منی لانڈرنگ جس نے سب سے زیادہ کیسے آپ نے وزیراعظم بنا دیا منشیات فروشی کا مارڈل ٹاؤن کا قاتل جس پلزامات وہ وزیر داخلہ انٹرنشپ عوام کے پیسوں پر عربوں لگا کر تجربہ حاصل کرنے والا وزیر خارجہ فرزند زرداری عدویات ناپید ہیں پاکستان میں حالات یہ دیکھیں سب سے بڑی بیماری اللہ معاف کریں کینسر مریض کو دوائی نہیں مل رہی اور سب سے چھوٹی بیماری سردر کی گولی پیناڑوں وہ بیمار کر سکھائے وزیر صحت کون ہے قادر پٹیل اب جہاں بابا کوم کا مزار اسوبے کا گورنر کون کا امران ٹیسوری بھٹا قتل غارت واحد پاکستان کا ایک حیل تھا کرکٹ جس میں ہوم گراؤنڈ پہ واحد واش ہوئے یہ حالت بدلنے کے لئے کون آیا ایک صحافی نجم سیٹھی جس کا میں نے آپ کو بتایا ابھی وہ کون ہے دیکھیں جانوروں میں ایک بڑا بھیانے قسم کا ڈسورڈر ہوتا ہے بڑا خطرناک قسم کا اسے اوٹو کینبلزم کہتے ہیں انگریزی میں ڈسورڈر ہے جس میں جانور خود کو کھاتے ہیں سائیبیریا میں سردی میں بھیڑیا مرتا ہویا یا چلستان میں گد یہ جب ایک دوسرے کو کھاتے ہیں یہ حکومت اسی ڈسورڈر کا شکار ہے ایک ریاست ایسے افریقہ میں بھی کچھ ممالک موجود ہیں جن کے ساتھ یہی مسئلہ لدرکار ہے یہ خود جان بوجھ کر اپنی بائیشت کربار منفیکچرنگ زراعت انڈسٹریز زہین لوگ زرخیز زمین آئین قانون ادارے سب کچھ کھا جاتے ہیں بلاول بھی کہہ رہا تھا میں اپنا ٹکٹ خود خریدتا ہوں حامدنی کا ذریعہ کوئی نہیں پارٹی فنڈ کوئی نہیں فائف سٹار ہوتلوں میں رہنا پوری پوری برگیڈ ساتھ لے کر اور بھو روپے خرچ کرتا ہے کہتا ہے فیٹ اف سے نام میں نے نکلوایا جہل آدمی چونتے سیکشن کی یہ جا رہتے فیٹ اف کا ایک ایک جلاس کی میں نے رپورٹ آپ کو دی یہ اس وقت جلاس سے بھاگ رہا تھا جھوٹا انسان ہر یہ علاق ہے اب اعتراض کریں تو پھر سات سال قید آزم سواتی آزم سواتی نجم سیٹی دونوں کی عمر چوہتر سال ہے ایک کو سات سال قید اور دوسرے کو وزیر لگا دیا گیا جرم دیکھے تو نجم سیٹی بہت آگئے ہے جو اس نے باتیں کی لیکن یہ کون سا قانون ہے دنیا کے کس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے افریقہ کے ممالک میں بھی ایسا نہیں ہوتا وہاں گیمبیا میں دیکھ لیں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ہوئی صدر اڈامہ بیرو جو ہے اس کی حکومت گرانے ہی کوشش ہے اس سازش میں ملوث چار بندے تھے چاروں کو گرفتار کر لیا گا صورتحال قابو میں آگئی کاش پاکستان کے بارے میں ایسا کہہ سکتے یہاں ہمارے پاک فوج کے جوان اپنی جانے دے کر عمل لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جنہوں نے مسائل کھڑے کیے وہ اسے حل نہیں ہونے دے رہے ابھی وہ وجات کی ٹویٹ بھی ایک بڑی دے اس نے کہا کہ مران خان کا ذکر سنتے ہی ان کا بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے غصہ آ جاتا انہیں حکومت میں کیسے آنے دیں گے میں نے تو خیر آپ کو بہت دن پہلے یہ بات بتا دی تھی لیکن اب تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی انہوں نے کنفرم کر دی ہے انکشاف انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے کہ افغانستان میں پچانویں ہزار جدید ترین بندوقیں یہ مشاہد حسین جو سابق وزیر اطلاعات ہے اب سوال تو یہ پہتا ہے کہ افغانستان میں چھوڑی کی جدید بندوقیں ٹی ٹی پی تک کیسے پہنچیں جی گنز جو ہیں نائٹ ویجن رات کو دیکھنی ہے پاکستان فوج کے پچ پہ شاید نہ ہو اعلا بندوقیں تو ہمارے شیر جوان آپ نے کھڑے کرنے ان کے سامنے یہ کھیل کیوں امریکہ جاری رکھنا چاہتا ہے یہ ہی سب سے بڑا ہے اب مسئلہ اچھا یہاں پر ہے کوئی بتاؤں عمران خان کو جرم کیا ہے کیوں اسے نہیں آنے دیں گے یہ لوگ ان کو ڈر ہے کہ وہ اتصاب کرے گا ان لوگوں کا جن کی وجہ سے یہ دس عرب ڈالر آٹھ مہینے میں ختم ہو غیر انسانی سلوک ہوئے تین چتہی اکثریت لے کر آیا ووٹ بینک اس کا موجود ہے اگر اسے ہٹا دیں تو ان کے لئے معاملہ آسان ہے لیکن ان کا سب سے بڑا ڈر وہ جو بینظیر بھٹو کے سہتر نہیں وہ تو خیلی پہلے ڈیل کر رہی تھی اور بلاول وغیرہ محفوظ تھے اس دور میں اور زرداری کے بیسے ابھی فکر صرف بلاول کی ہے ورنہ وہ ٹاؤٹ کا کردار شہد نہ کرتا اولاد کی خاطر کر رہے ہو اب ماضی کی محترمہ کی ویڈیو دیکھیں وہ ویڈیو آپ ذرا غور سے سنیں میں کوشش کروں گا ویب سیٹ میں لگا ہوں اس میں چھے عرب ڈالر کا محترمہ نے حساب مانگا کہ پارلیمنٹ جاننا چاہتی ہے انداد آئی ڈالر آئے اس میں چھے عرب ڈالر کس کے پاس گئے کہاں گئے بس یہی بتا دیں محترمہ کا جرم تھا سب سے بڑا یہی پوچھ پیٹھیں وہ بات زرداری ساتھ بیٹھا سر الالہ تھا آج وہ کرکوریٹر پر حساب لگا رہو گا یوکرین کو پنتالیس عرب ملیں اگر ہمیں ملتے تو کتنا کماتے لیکن یہی بدقسمتی ہے یہی ہوتا رہا یہی ہوتا آ رہا ہے حساب مت مانگیں اس کا انجام بے نظیر بھٹو والا آزم سواتی نے بھی مانگا تھا حساب عمر قید عدالتی دھمکیاں یہی سب کچھ عمران خان کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ صرف عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد کے بعد عوام کھڑی ہو جاتی ہے بار بار ورنہ اب تک پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہوتا بڑے معاملات لیکن دیکھیں انہوں نے عمران خان کو رکھ لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں سب لوگ یہ جانتے ہیں امان ہمارا ہمارے ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک چال وہ چلتا ہے ہوتا وہی ہے جو اس کے یہ قرآن کی آیت ہے تو یہ جو مرضی کر لے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے جو دل میں آئے کریں ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا اللہ تعالی ان کو عقل دے میری دعا ہے خدا کی قسم کہ اللہ ان کو عقل دے جو حالات اتنے برے ہو رہے ہیں کہ دیکھ کے عوام غریب عوام سے جب بات ہوتی ہے لوگ اتنے پریشان ایسے سے سفید پوش لوگ کرز مانگتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ انہیں کیسے دیں اور کس کس کو دیں اتنا کہاں سے دیں اس لئے دکھ ہوتا ہے اور حسوس ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ مسائل حل کرے یہ آگے چلیں یہ آگے بڑھیں اپنا خاص خیال رکھیں اگلے وی وی لاغ میں انشاءاللہ مزید معلومات آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اجازنے مجھے اللہ حافظ